بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی دوست اور بیوٹی کنسلٹنٹ مسکان خان اور میں اس دعا کے ساتھ آپ سب لوگوں کو اپنی چینل پر ویلکم کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سٹرونگ ایمیون سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ how can you improve your ایمیون سسٹم تو ایمیون سسٹم کو ایمپروف کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی کافی اور چائے بنانا سکھاؤں گی جو آپ کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرے گی تاکہ اگر خدا انخواستہ کوئی بھی محلق وارث آپ پر حملہ کر دے تو آپ کی قوت مدافت اتنی مضبوط ہو کہ وہ آپ کے لیے جان لے با ثابت نہ ہو لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پلس کرنا مت پولے تاکہ میری ہار نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کو میری ویڈیو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے تو چلیے پہلے کافی کے بارے میں جان لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو کچھن کے چند انگریڈینٹ سے ایک زبردست قسم کی چائے بنانا بتاؤں گی یہ کافی کا جو پیکٹ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ڈی ایک سین کی لنگزی 3.1 کافی ہے اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر گنمانا شروع کروں تو آدھا گھنٹہ اس میں لگ جائے گا یہ بہت زبردست کافی ہے صرف لفظی زبردست نہیں بلکہ چونکہ اس میں گینوڈرما پایا جاتا ہے اور گینوڈرما مشروع کو کہتے ہیں اور مشروع نہ صرف آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے بلکہ انفیکشنز کو بھی ٹریٹ کرتا ہے چیسٹ پین اور سانس کی تکلیف میں بہت مدد کا ثابت ہوتا ہے اور موں کے ایچ پی وائرس کو ریڈیوز کرتا ہے اس میں کافی مقدار میں سلینیم پایا جاتا ہے جو کہ تھائیڑ اور ڈیس آرڈر جیسے پرابننز کو پریونٹ کرتا ہے دوسرے یہ آپ کو ایکٹیو کرتا ہے مثلا ڈاکٹر اور پرفیسر حضرات وغیرہ جو لوگ چوبیس گھنٹے کام کر کے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اگر وہ ایک کپ کافی پی لیتے ہیں تو یہ دوبارہ سے بوسٹ اپ کر دیتی ہے اور مزید کی بار یہ ہے کہ اس میں کوئی کیفین نہیں ہوتی اب یہ والا کافی بیک جو آپ کو میرے دوسرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے یہ لنگزی بلک کافی ہے یہ بھی فل بیک اٹھارہ سو کا ہے اور ایک ساشی ایک سو بیس کا ہے فنکشن دونوں کا تقریباً ایک جیسے ہے صرف اس میں ایک ڈیفرنس ہے کہ یہ انسان کو سمارٹ کرتی ہے اور پیٹ پر جو چربی ہوتی سے ریڈیوز کرتی ہے باقی تمام خوبیاں اس میں لنگزی ترین ون والی ہیں یہ دونوں کافی بیکز ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت فاضل کے حر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ تو ضرور اس کافی کو استعمال کریں کافی کو کیسے بنانا ہے اس پر اورڑی میں ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ہماری 50% آبادی ایسی بھی ہے جو کافی افورڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے چلیے ایک آسان اور بہت ہی فائدہ مند ٹی بوسٹر بنانا سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں پودینہ ہے اور پودینے کے بارے میں تو میں ایک ویڈیو پہلے بھی ڈال چکی ہوں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ چاہیں گے تو اسے اس پر کلک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ پودینہ کے اتنے زیادہ ایڈوانٹی چیز ہیں کہ اگر آج میں آپ کو بتانا شروع ہو گئی تو پھر ویڈیو یہ بھی لمبی ہو جائے گی اور دوسری یہ آپ کو سانف نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کہ سانف میٹھے پانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ میٹھی سانف ہوتی ہے رنگ برنگی سانف ہوتی ہے شاہی سپاری میں سانف استعمال ہوتی ہے اور سانف ہمارے میدے کو اور ہمارے حازمہ کو برقرار رکھنے میں بہت ہی زیادہ رول ادا کرتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی علائچی نظر آ رہی ہے اور چھوٹی علائچی کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر رمضان شریف میں سہری کھانے کے بعد تین دانے چھوٹی علائچی کے چھبا دیے جائیں تو اس سے نہ تو صرف آپ کا موہ موہ بھی خوشک نہیں ہوگا اور سارا دن آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی تو یہ اس کے اتنے زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں اور اس سے بھی پیٹ کی گیس اور اپھارہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو دالچینی نظر آ رہی ہے اور دالچینی جو ہے یہ تو ہم ریگولر چائے میں بھی اگر دالچینی ڈال کر پیتے ہیں تو آپ یقین جانے کہ اس کا بھاری پن بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہلکا محسوس ہوتا ہے اور چائے کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور دالچینی کے فائد بھی بہت زیادہ ہیں اس کا پورڈر جو ہے وہ ہم کیک میں بھی یوز کرتے ہیں تو یہ تو ان چیزوں کی ساری افادیت تھی تو چلیے اب بلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کا کیبہ کس طرح بنانا ہے اس میں سے ہم نے ایک کب بنانے کے لیے دو چھوٹی علائچی لینی ہے ایک پیس جو ہے وہ دالچینی کا لینے ہے اور اسی طرح سے ہم نے ایک ٹیبل سپون سانف لینی ہے اور یہ جو پدینہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہیں تو یہ میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ ڈنڈی سمیتی اس کو ڈالیں کیونکہ اس کی جو سٹیمز ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ غزائیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اور ہیلنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اگر اسی ٹیز اس کو یوز کریں تو ہمارے لئے زیادہ بینیفٹ ہوگا تو اس کو بھی ہم پوری یہ دو اس کے جو پیس ہیں یہ ڈال دیں گے دوسرے آپ کو ایک بات بتاتی چلو کہ یہ جو پدینہ ہے اس کو آپ نے جالی والی ٹوکری میں ڈال کر بہت اچھی طرح سے واش کرنے کیونکہ ہم ایک پینے کی چیز بنا رہے ہیں اور اگر اس کے اوپر کوئی ڈسٹ یا اس طرح کی کوئی چیز رہی تو وہ ہمیں نقصان دے گی اس لئے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے کھلے پانی میں واش کرنے اور میں نے اس کو کھلے پانی میں بہت اچھی طرح سے واش کیا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ اس طرح کا ایک سٹیل کا برتن لینا ہے آپ نے وہ سٹینڈ سٹیل کا برتن نہیں لینا کیونکہ جب ہم اس کو وائل کریں گے تو ایک کپ اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم اس میں دو کپ پانی ڈالیں گے اس کو اتنا زیادہ پکائیں گے کہ ایک کپ رہ جائے اور پھر وہ کیوہ جو ہے ہمارے لیے فائدہ منت ہوگا تو اس کے اندر اب ہم ساری چیزیں ڈال دیں گے اس میں دو گلاس پانی ڈال دیں گے جو کہ ہمارے پاس ایک گلاس یا ایک کپ رہ جائے اتنا ہم اس کو جوش دیں گے تاکہ سارا ایکسٹریکٹ ان چیزوں کا جو ہے وہ اچھی طرح اس کیوے میں آ جائے تو یہ اب ہم اس کو چولے پر رکھتے ہیں اور پکاتے ہیں تو یہ دیکھیں گے اب پک رہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کو جوش آ رہا ہے اور جب یہ پک جائے گا تو ہم اس طرح اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کپ میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں آپ کو میں نے آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ یہ کپ دھولا ہوا ہے لیکن آپ کو اس کا ہلکا سائز طرح کا کلر نظر آ رہا ہے کہ جیسے کعوہ ہے کیونکہ اس کے اندر سراخ ہیں اور اس کو براش کے ساتھ بھی دھویں تو وہ نہیں اترتا کیونکہ یہ کعوہ جو ہے اپنا سٹین چھوڑ جاتا ہے اور اس طرح سے میں چونکہ اس کپ میں ڈیلی یا دوسرے دن یہ کعوہ پیتی ہوں اور میری یہ روٹین ہے کہ میں یہ کعوہ ضرور پیتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کعوہ وزن وہ بھی کم کرتا ہے اور آپ کے کھانے کو بھی حضر کرتا ہے ہم نے بوائل کر کے اتنا کر لیا ہے کہ ہاف کپ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے اگر آپ اس سے بھی کم رکھنا چاہیں تو آپ اس سے بھی کم رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ اٹھ پینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا پکانا جاتے ہیں ہم نے آپ کو دو ٹی بوسٹر بنانا سکھا دیئے اور دونوں آپ کے امیون سسٹم کے لئے فیول کا کام کریں گے کیونکہ جب بھی کوئی وائرس سملا کرتا ہے تو ڈاکٹر گرم چیز رکومنٹ کرتے ہیں کہ گرم گرم چائے پیئیں گرم پانی دن میں تین چار دفعہ پیئیں اور سب سے بڑی بائی یہ کہ سٹیم لے تاکہ آپ کے اندر کا جو نظام ڈسٹراب ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہو جائے لیکن مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ٹی بوسٹر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی کیونکہ کافی میں گینوڈرما کا ایکسٹریکٹ ہے جو کہ آپ کے اندر کے تمام فاسد مادوں کو نکال کر آپ کی ڈی ٹاکسیفکیشن کرتے ہیں اور آپ کو صحت مند اور توانہ بناتے ہیں دوسرے ہربل ٹی ہے جس میں پودینہ سونف اور الائچی کے فوج کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں تو دونوں ٹی بوسٹر آپ کی امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے میں اتنی مدد کریں گے کہ پھر آپ اس سے سلو کرنے کے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو امیون بوسٹر فوڈز بتاؤں گی تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آ جائے اور اگر یہ ویڈیو پسا دیں گے تو جلدی سے لائک کر کے اپنے دوستوں اور فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور مجھے اجازت دے دیں اللہ حافظ